سکول میں دوسری بچے کے پاس کتے اچھے اچھے بیگ ہیں اور میرا بیگ یہ تو کتنا پرانا ہو گیا ہے اور پھٹ بھی گیا ہے اب اگر میں یہ بیگ سکول لے کر جاؤں گی تو کلاس کی ساری بچے میرا مزاق ہو رہیں گی یونی فارم بھی کتنا پرانا لگ رہا ہے کنیز فاطمہ اچھی بچی کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے مکرا چلیں کہانا کہانے یہ آپی ابھی آئی جلدی کہانا چلیں میں کھانا لگا رہے ہوں جی آپی بیس ابھی آئی کنیز فاطمہ اچھی بچی کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے سنے کہانے سے پہلے کی دعا پڑھ لیجیے آپی کیا ہے مجھے تو یہ سبزی لگ رہی ہے آپ کو پتا ہے نا مجھے سبزی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی سبزے میں مجھے سب آلو ہی پسند ہے ایسے نہیں کہتے اکرا سبزیاں کھانا تو صحت کے لیے فائدے مند ہوتی ہیں اور یہ تو لوکی کا سالان ہے پتا ہے لوکی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ یہ لوگوں قدو یعنی لوکی کھایا کرو کیونکہ یہ افکل میں اضافہ کرتا ہے اور دماغ کی قوت کو بڑھاتا ہے اور جب آپ اس سے سنت کی نیت سے کھائیں گے آپ کو اس کا سواب بھی ملے گا چلے ٹھیک ہے آپی آپ نے مجھے بہت اچھی بات بتایا میں سنت کی نیت کر کے کھا لیتی ہوں چلے آج میں اپنی بہنگ کو اپنے ہاتھوں سے گھلاتی ہوں کنیز فاطمہ اچھی بچی کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے سکول میں میں نے ناس کامٹیشن میں حصہ لیا کلا آپ سکول جائیں گی نا نہیں شید میں نہیں جاؤں گی کیوں آپ نے جائیں گی تو مجھے موٹیویٹ کون کرے گا اگر میں ماں پہ کنفیوز ہو گئے کوئی تو ہونا چاہیے مجھے خوش لیا تینے والا سوری اصل میں میرا بیگ پھٹ گیا ہے بابا جان کو میں نے کہا ہے لیکن وہ پرسوں تک بیگ لے کر آئیں گے اگر ایک کمپیٹیشن پرسوں کے بعد ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ضرور چلتی لیکن کل میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی لیکن کیوں پیک اپا پھٹ کرے تو کیا ہوا اس وجہ سے آپ کیا اسکول نہیں چاہیں گی سمجھا کریں کل اگر میں وہ پھٹا ہوا بیگ سکول لے کر گئی تو ساری بچیا میرا مزاق اڑائیں گی اور میری انچرڈ ہو جائیں گی مجھے نہیں پتا آپ کو کل سکول جانا ہی ہوگا آپ سمجھ کیوں نہیں رہیں کل میں سکول نہیں جا سکتی لیکن میرا پرامس ہے اگلی بار جب بھی یہ مقابلہ ہو گا تو میں آپ کو ضرور سپورٹ کرنے جاؤں گی رہی بات اس بات کی تو میں آپ کے لئے دعا کروں گی انشاءاللہ آپ ضرور اچھا پرفارم کریں گی بس آپ پورے کانسپیڈنس کے ساتھ نات پڑھئے گا کل سکول میں ساری بچیاں آئیں گی اور شرف میں اپنے بیگ کی وجہ سے نہیں جا پاؤں گی نوسیبہ کو بھی میرا نا جانا کتنا برا لگے گا ساری نوسیبہ کو اگر کل میں اپنا پھٹا ہوا بیک اپنے ساتھ لائی تو کلاس کی ساری بچیاں میرا مزاگ بنائیں گی کنیز فاطمہ اچھی بچی کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے سچی ہے سب کے کام یہ آتی ہے با بھائی اچھی باتیں سکھاتی ہے چھوٹی مو سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے کتنی اچھی بچی ہے بہت اچھی ہے بات میں یہ سچی ہے کوئی غلط کرتا ہے کچھ تو یہ اسے سمجھاتی ہے اکرہ اکرہ صبح ہو گئی اچھ جائیں رہے آپی صبح ہو بھی گئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیں جلدی سے ناشتہ کر لیں نہیں آپی میرا موڈ نہیں ہو رہا آپ کو پتا ہے نا اکرام انہیں ناشتہ لگا دیا ہے آپ کو پتا ہے نا جب کھانا لگ جائے تو اسے بے نہیں کروانا چاہیے یہ رسط کے عدد آپ کے خلاف ہے ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے یہ آپی مجھے پتا ہے پتا ہے تو جلدی سے آ جائیں کنیز فاطمہ اچھی بات جی پتا نہیں مجھے کیوں اٹھا دیا صبح صبح سچی ہے سب کے کام یہ آتی ہے بھائی اچھی باتیں سکھاتی ہے چھوٹی مو سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے کیا ہو گیا اکرہ آپ بیٹھ کیوں گئے اسکول نہیں جانا کیا نہیں آپی منڈے کو جاؤں گی آرے آج تو آپ کے سکول میں نات کمپیٹیشن ہے نا آج تو آپ کو ضرور جانا چاہیے اگر آج آپ نہیں جائیں گی تو سیبہ کو حاصلہ بان دے گا آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ کنفیوز ہو گئی اور اس وجہ سے وہ اچھی پرپورمنس نہیں دے سکھی تو خدا نہ خواستہ وہ آج کا یہ کمپیٹیشن ہار بھی سکتی ہے جی آپی مجھے پتہ ہے لیکن میں آج نہیں جا سکتی کیوں نہیں جا سکتی آپ کی دوست کو آپ کی ضرورت ہے آپ کو آپ کی دوست کی حاصلہ افضائی کے لیے ضرور جانا چاہیے آپ دوست کو حاصلہ دینے کے چکر میں 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 اپنی انچارٹ تو نہیں کروا سکتی نا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ آپ کی انچارٹ بڑا کون کرے گا اور کیوں کرے گا آپ کو پتہ نہیں ہے آپی میرا بیگ پھڑ گیا اور پرانا بھی ہو گیا ہے اور یونی فارم بھی بہت بورا ہو رہا ہے اب میلا یونی فارم اور پھٹا ہوا بیگ سکول لے کر جام کی تو بچیا میرا مزاق اڑائیں گی اس لئے میں نہیں جا رہی یہ تو بالکل ٹھیک ہے مجھے تو یہ کہیں سے پھٹا ہوا نظر نہیں آ رہا یہ دیکھیں یہاں سے ارے آپی یہاں سے پھٹا ہوا تو یہ کس نے گیا یہ تو بالکل صحیح ہو گیا اور آپ کے یونی فارم میں بھی مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے جسے دیکھ کر کوئی آپ کا مزاق اڑا ہے کنیز فاطمہ اچھی اچھی کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے سچی ہے سب کے کام یہ آتی ہے با بھائی اچھی بہتیں سکھاتی ہے ارے با زبردست چیز کیسے ہوا تھینکیو سو مچ آپی مجھے پتہ ہے یہ آپ ہی نہیں کہیں آپ بہت اچھی ہیں پہلی بات یہ کہیں میں نے نہیں امی جاننے کیا ہے میں نے تو صرف یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ یہ بیک سیدھا یونی فارم کا اچھی طرح دھو کر اسٹری کر دیں تاکہ آج آپ اسکول جا سکیں دوسری بات یہ کہ ہینکیو سے بہتر تھا کہ آپ جزا کی اللہ خیرہ بول دیتی یہ کسی کا شکریہ ادا کرنے کا صحیح طریقہ بھی ہے اور دعا بھی ہے جی اپی جزا کی اللہ خیرہ امی جان سے ریکویسٹ کرنے کے لیے بھی اور مجھے شکریہ ادا کرنے کی دعا یاد کروانے کے لیے بھی ایک بار پھر جزا کی اللہ خیرہ آمین اب آپ جلدی سے تیار ہو جائے ورنہ لیٹ ہو جائیں گی جی